تنڈو ہیدر کی خانزادہ راشپورد ویلفیر وسیلہ فاؤنڈیشن کے بانی ارشد خانزادہ نے کہا ہے کہ وہ قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک آپس میں اختلافات کو بھلا کر ایک دوسرے کے دکھ، درد، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے کام نہ آئیں انہوں نے کہا کہ ہماری پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچائی ایمانداری حسن اخلاق اور محبت سے اس وقت کے بڑے بڑے خابر و ظالم بادشاہوں کو مسلمان کر کے مثال قائم کی مگر آج مسلمان آپس میں رنجش و خلش کو دل میں لیے ہوئے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں ان خلاق کا اصحان انہوں نے ٹنڈوہیدر شہر کے خانزادہ محلے میں خانزادہ راجپوس ویلفیر وسیلہ پاؤنڈیشن کے تعاون سے لگائے جانے والے جرنت خدیر خانزادہ فلٹر پلانٹ کمپیوٹر سینٹر انگلیش لینگویج اور صلائی سینٹروں کا دورہ کرنے کے بعد صحافیوں سے باتشید کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ اس وکیشنل سینٹر سے ٹنڈوہیدر کے نہ صرف لوگوں کو فائدہ پہنچے گا بلکہ خواتین صلائی سینٹر سے استفادہ کریں گی بلکہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گی انہوں نے کہا کہ بہت جلد رمضان المبارک نے خانزادہ برادری کے مستحق افراد کو ایک ماہ کا راشن عید کے کپڑے اور دیگر سامان دیا جائے گا اس موقع پر نئیم خانزادہ یاش سلیم خانزادہ زبیر احمد خانزادہ احمد دست خانزادہ بھی موجود تھے